موسیقی تصویروں میں نظر آنے والا یہ شخص وہی دولہ ہے جس کی خوشیاں آج دکھ میں بدل گئی ہیں یہ دولہ جھانسی زلے کے سنورہ محلے میں رہنے والا مانویندر سین ہے مانویندر کی شادی جھانسی کے گرس رائے میں رہنے والی جوتی کے ساتھ تیہ ہوئی شادی 6 جون کو تھی مانویندر کے گھر میں خوشیاں مانائی جا رہی تھی باراتی شادی کے گیتگا رہے تھے دولہن اپنے مو بولے پتا اور بہن کے ساتھ میریج ہال میں آئی اور شادی کی رسمیں شروع ہوئی بارات بھی ڈھول نگاڑوں کے ساتھ میریج ہال پہنچی ٹیکہ جو ہوتا ہے ٹیکہ جو ہوتا ہے بہنے پڑھے دو پندیس بیٹھے ہماری پکش کا بھی پندیس بیٹھا ان کے پکش بھی زیاد پندیس جی آیا تھی تو انہوں نے بھی بہنے پڑھے دونوں پہ بہنے پڑھے گئے بہنوں کی بات جو گھٹنا کرم ہوا وہ ایک اپری بات بن گئی تھی ساتھ جہاں ورپکش نے جب اس کا کارن پوچھا تو دلہن نے تین شرطیں سامنے رکھی ہیں پہلی شرط کہ ویدائی کے بعد وہ دولے کے ساتھ کسی بھی پرکار کا ویواہک سمبند نہیں بنائے گی دوسری شرط کہ اس کے موہ بولے پتا کبھی بھی کسی بھی سمائے گھر آ جا سکتے ہیں اور تیسری شرط کہ اس کی چھوٹی بہن بھی سسرال میں اس کے ساتھ آئے گی اور اسے الگ سے کمرہ دیا جائے گا مانوین جی کب شادی ہوئی آپ کو شادی چھوٹی تاریک ہوئی کیا ہے پورا ماملہ پورا ماملہ یہ کہ لڑکی شادی کرنے کے لیے یہاں پہ آئی اپنے انکتر پاٹی کے ساتھ آئی ہے ہماری یہاں سے برات نکلی پوری آپ پرکش کرنے گا پورے جو فیرے ہوتے ہوئے جمالہ ہوئی سامنے کے بعد رسم ہونے کے بعد لڑکی کے دوارہ انکتر پاٹی دوارہ سرط رہنے لگی انکتر پاٹی بولا کہنے لے کے ساتھ ہماری لڑکی کی تین سرط ہیں پہلی کے قنام سے ہم لڑکی کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ ہماری چھوٹی بہن جائے گی تو ہم نے بھائیا بدا کے سانے سے کیوں جائے گی شادی کی بات ہے کوئی بات نہیں اور ہمارے لئے کمرہ کھولو اس کمرے میں ہم کبھی بھی آئیں گے جائیں گے اس میں کوئی روک ٹھوڑی نہیں اس کے بعد تم لوگ مرگا بن کے رہو گے جو یہ کہے جیسا کہے اگر تمہیں یہ ساتھ منجور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ مکان جوٹی کے نام کرو تم لوگ پھاری ہو جاؤ تم لوگ پھارے چھوڑ کے بھگ جاؤ ہم نے کہا بچوں کے لئے کہ کہاں جائیں گے لڑکی کی سادھی ہو گئی ہے تو وہ آلیڑی اس گھر کی مالک ہے اور اس کے نام تو جب سادھی ہو گئی ہے تو بہو بن گے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے لڑکی جو ہے لڑکی سے کوئی دامپتے جیون کے آپ چارتے پوری نہیں کرے گی اور اسے کوئی بھی سمندر نہیں منائے گی ہم نے کہاں مراج کیا ہوا یہ بات کہنا ہے کہ آپ کی اوچتے سے جب سادھی نہیں کریں گی تو جسی لئے ہم نے سادھی کی ہے وہ دامپتے جیون کا کوئی موری نہیں کرے گی تو کیا ہوں ہم لڑکی کو کیوں دنگ لگائیں ہمارے لڑکی بیگ دار رہے ہیں آپ کی لڑکی بیگ دار رہے ہیں ہمیں مراج یہ آپ کی سرط منجور نہیں ہے جب یہ تینوں شرطیں دولہ کے پتا اور دولہ نے سنی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا بس پھر کیا تھا دولہن گسے میں آ گئی اور دولی میں بیٹھ کر سسرال جانی کی بجائے اپنے مو بولے پتا کے گھر واپس چلی گئی اور اب ماملہ تھانے پہنچ گیا ہے موسیقی